یہ سبھرم اور ڈھکول سلا میں مت پھس لیں کتنے لوگوں کی گاڑی تھوڑا ٹکرا گئی ترند بھرمیت ہو گئے کہ یہ لوہا ہم کو چھاج نہیں رہا ہے یہ لوہا بدلنا پڑے گا دوسری گاڑی لاؤں لوہا کی گلتی نہیں ہے گاڑی چلانے والے کی گلتی ہے چلانے والے کی بھی گلتی نہیں سامنے سے دوسری گاڑی آ رہی اس کی بھی گلتی ہے اس کی بھی گلتی نہیں ہے تیسرا بیچ میں گھزڑ گیا اس کی گلتی ہے کس کی گلتی ہے کون پکڑے گا گلتی کبھی کبھی کتنی ہی شعودھانی رکھو تو بھی گاڑی تھوڑا ٹکرا سکتی ہے اور کبھی کبھی شعودھانی رکھو تو گاڑی بیشو سال کہیں ٹچ نہیں ہوتی ہے گاڑی تھوڑا دھیرے چلائی مشکرہ کر چلائیے گاڑی چلاتے سمیں گشہ مت کیجی کوئی دوسرے کی گاڑی کراس کرے کومپٹیشن مت کیجی اور ٹیک مت کیجیے شانتی بنائے رکھئے جوس مس دکھائیے شپیڈ لیمٹ میں رکھئے اور ساتھ ساتھ میں دوسرے گاڑی کا بھی ریڈنگ کیجیے کہ دوسری گاڑی جو آ رہی ہے جا رہی ہے توپھانی ڈائیبر ہے کیسا ہے اس سے تھوڑا بچکی بھی رہی ہے گم کھا لیجیے اور جانوروں کا بھی دھیان رکھئے کوئی جانور کود سکتا ہے اندھا دند کیوں کر رہے ہو پیدل چلتے ہو تو ایسے چلتے ہو جیسے بوڑھا ہاتھی جا رہا ہے اور گاڑی چلتے ہو تو ایسے اوڑاتے ہو جیسے لگتا ہے کوئی بیمان اوڑ رہا ہے گاڑی ہمیشہ لیمٹ میں چلائی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا بھرمیت مت ہوئی ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا یہ بھرمت کی جی کہ پڑوشی نے ہمارے گھر پہ کوئی جنترمندر کر دیا اس لئے بیمار ہو شکتا ہے آپ کا بچہ شام کو مولی کھا لیا شام کو کھیرہ کھا لیا شام کو سلات کھایا یہ بھی ہو سکتا جیادہ کھایا یہ بھی ہو سکتا ہے رائتہ کھا کر کھیر پی لیا یہ بھی ہو سکتا آپ کے پڑوش نالی میں بدبو بھری ہو یہ بھی ہو سکتا مچھر بہت پیدا ہو رہے ہو آپ کے ہمارے بیماری گندگی بیماری کا کارڑ ہے ادھک آرام بیماری کا کرن ہے شدتہ صفائی اور بیعام آپ کو بیماری سے مکت کرتا ہے ہسنا آپ کو بیماری سے بچاتا ہے خوش رہنا آپ کو ٹینسن سے بچاتا ہے اور گھر کا کلیش بھی آپ کو بیمار کرتا ہے اور گھر کی زیادہ ٹینسن بھی آپ کو روگرست کرتی ہے اور گھر کا اپدرو آپ کو اسوست کر دیتا ہے جس کے گھر میں شانتی ہے وہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں جو بیعام کرتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں وہ ادھک سوست رہتے ہیں جو ادھک کھاتے ہیں وہ کم سوست رہتے ہیں ادھک بیمار ہوتے ہیں جو بلکل نہیں کھاتے ہیں وہ جندہ ہی نہیں رہتے ہیں اس لئے تھوڑا کم کھائیے بہت زیادہ کیوں کھاتے ہو آج کے آدمی کے پاس میں فیجکل ورک کم ہے ہارڈ ورک کم ہے شمارٹ ورک جاتا ہے اور شمارٹ ورک والوں کو کم کھانا چاہیے کم کھانا چاہیے محلاؤں کے پاس بھی ہارڈ ورک نہیں شادی ہونے سے پہلے کسی لڑکی کو دیکھو کتنا پتلی پتلی ہے اور شادی ہوئی دو سال میں آپ اس کا وزن تولو پچاس کلو سے ایک کنٹل ہو گیا پان سال بار ڈیڑھ کنٹل اس کی مائکے کی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اور کچھ بکاس ہوا ہو نہ ہوا ہو پر مانس کا بکاس ہوا ہے سب سری لدھ بھد کر آیا یہ سب کیا بنا رہی ہو چندہ کا بشے تھوڑا کھل کر کے ہسی بھی اس دنیا میں کہاں تک مو اٹھتے رہو گے یہ تو سب جنجھٹ ایسے ہی چلتا ہے بہت لپڑا ہے سنسار میں اور اس کو اپنا کرتب بھی سمجھ کر کے حل کیجئے تو کوئی لپڑا نہیں ہے جندگی میں اور کرو گے کیا یہی تو کرنا اور کیا کرنا پردھان منتری بنو پردھان بنو اور چاہے کشان بنو چاہے جوان بنو کام وہی ہے گھوم گھوما کر سبیرے اٹھو پھریش ہو اسنان کرو پھر چاہے ناستہ کرو پھر کپڑا پہلو پھر جہاں جانا ہے کام کرنے جاؤ نوکریم جاؤ سربیس میں جاؤ بیجنس میں جاؤ کھیتی باڑی میں جاؤ یا راجنیتی میں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں بھی بہت کامچور ملیں گے نالائک ملیں گے اپدروی ملیں گے اچھے بھی ملیں گے خورہ بھارتی ملیں گے پریمی ملیں گے سب طرح کے ملیں گے تم سادو بن جاؤ وہاں بھی سب مادل کے لوگ ہیں پہلے سے ہی کٹھے تم سوچتے ہیں ہم گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اب بہت اچھا ہو جائے جس آسرم میں جاؤ کہ وہاں پہلے سے کامچور بیٹھے پہلے سے نکم میں بیٹھے ہیں آلسی بیٹھے ہیں مہنتی بھی بیٹھے ہیں پریمی بھی بیٹھے ہیں کروڈی بھی بیٹھے ہیں اور گندے بھی بیٹھے ہیں دھوڑ دھانی بنے بیٹھے رہیں گے ہسنان ہی نہیں کرتے ہیں مٹی لگائے رہیں گے ساپ ستھرے بھی ملیں گے اچھے بیچار کے بھی ملیں گے یہ سادو سماج میں بھی سم مادل ہے ننگم ننگا ملیں گے بلکل ننگ دھڑنگا تم سرما جاؤ گے ان کو سرم ہی نہیں آتی ان سے پہنچو سرم ہے کی نہیں بولے شرم ہوتی تو ننگے کیسے ہوتے ہیں اب ننگے ننگے گھوم رہے ہیں کہتے ہم ناغہ بابا ہے ان سے زیادہ بات کرو تو پھر تم کو گالی بھی دیتے گے تو تم سوچوں گے کیسا سادو جو گالی دیتا ہے وہ گالی دینے والی کمپنی کا سادو آنکھیں لال پیلی بناتے گا ایک منسٹر کہہ رہا تھا ناغہ بابا نے وہ جین کمپ میں مجھ کو مارنے کے لیے رپٹایا تو ہم نے کہا آپ تو منسٹر تھے وہ لے بھاگ کر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا بند کر لیا بہت پند ہے بہت بچار دھارہ ہے کتنے سادووں میں تو گانجہ ہی پیتے رہتے ہیں بس بم بھولے نگا گولے گانجہ کی چلم ہائے میرے بلم ساری جندگی برباد کر دیا ہے آنکھیں گڑھیم چلے گئیں گال گڑھیم چلے گئے پورا سریر رپل ہو گیا گانجہ چھوڑ نہیں رہے پھےپڑے سب خراب ہو گئے کتنے لوگ سادو بن گئے سادو تو بن گئے پر پان تماکو پڑیا گٹکا بیڑی شیگرٹ سب خرابہ سادو بننے سے مطلب بھی کیا ہوا سادو کا مطلب ہی ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنے جندگی میں روک لینا جن چیزوں کی ضرورت ہی نہیں کل میری بھیٹ تھاکور دیو کی نندن سے ہوئی پہلی بار ہمارے سنت جی بولے چل دیجئے تو میں گیا تھاکور دیو کی نندن نے کہا کہ اپنے کارکرتہ سے چائے لائیے سب کے لئے تو ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ کوئی چائے پیتے ہی نہیں تو انہوں نے کہا میں تو پیتا ہوں تو کیا میں نسیڑی ہوں تو انہوں نے اس سے انگلی کیا اور کہا کہ اس میں تھوڑا نسہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ مطلب نکوٹین نکوٹین تمباکو میں بھی ہوتا ہے وہ چائے میں بھی ہوتا ہے اس لئے جو چائے پیتے ہیں وہ چھوڑا نہیں پاتے ہیں کیونکہ اس میں نکوٹین کا نسہ ہے وہ عادت کو پکڑتا ہے بھی چل ہو جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ چاہے واسطہ نسا تو ہے لیکن میری بچپن سے عادت تو میں نہیں چھوڑ پایا میں پیتا ہوں آپ لوگ نہیں پیتے تو اچھی بات ہے پھر انہوں نے میرے سادو سے پوچھا کہ تم لوگ برمچاری ہو کیا تو اس نے کہا جی ہوسادو بولا جی تو بولا اچھا رہا بہت ساری تکلیفوں سے بچ گئے بولے میں تو برمچاری نہیں بن گیا میں تو تکلیفوں پڑ گیا لیکن تم بچ گئے ٹھیک ہے واسطوں میں ہمارے اندر جتنی عادتیں کم ہوں گی جتنا ہم عادتوں کو جیت سکیں گے گشہ کرنے کی عادت کو بھی کنٹرول کیجئے یہ بھی ایک عادت ہے آپ کا من اور آپ کی بانی اور آپ کا صبح اور آپ کی کار اور آپ کا شریر یہ بھی ہی بچول ہوتا ہے عادت کو پکڑتا ہے جس طرح کی بانی بولنے لگ جاؤ گے سات دن میں عادت بن جائیں گے اکیس دن میں عادت مضبوط ہو جائیں گے پھر اسے چھوٹنا کٹھن ہو جائے گا بانی بھی عادت کو پکڑتی ہے اور شبھاؤ بھی عادت پکڑتا ہے آپ نے اگر سوست شبھاؤ بنا لیا کوئی دکھ ہو نہ ہو لیکن سوست بیٹھے رہو گے پر مست شبھاؤ بنا لیا تو سکھ ہو نہ ہو لیکن مست دکھائی تو کیا ہے شبھاؤ بھی عادت پکڑتا ہے اور آپ کا شریر بھی عادت پکڑتا ہے شریر بیٹھنے کی بھی عادت پکڑتا ہے ابھی جیسے میں پادماشن میں بیٹھاؤں یہ پیر موڑ کر کے اس کو پادماشن بولتے ہیں اور جن کو پادماشن میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے وہ بیستریں بیٹھیں گے ان کو بڑی تکلیف ہوگی اور مجھے پیر لٹکا کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے تو مجھے اس میں تکلیف لگتی ہے شریر بھی habitual ہے عادت کو پکڑتا ہے کومل گادلے پر سونے کی عادت ہو جائے تو کٹھو اور بیستر پر سو نہ سکو گے اور کٹھو اور بیستر پر سونے کی عادت شریر کی بن گئی تو کومل گادلے پر سو نہ سکو گے شریر بھی عادت پکڑتا ہے اس لئے جو بہت بیویک وان ہوتے ہیں وہ تھوڑا پریورتن کرتے رہتے ہیں بیستر میں بھی پریورتن کرتے ہیں کبھی کومل کبھی کم کومل کبھی تھوڑا کڑا کڑا اور کبھی ایشی میں بھی رہتے ہیں کبھی دیسی میں بھی رہ لیتے ہیں اور کبھی پیر لٹکا پر بیٹھ لیتے ہیں کبھی پدماشن میں بیٹھتے ہیں بھوڑن کرنے کے بعد یدی تم بجراشن میں بیٹھتے ہو پانچ منٹ بجراشن بجراشن کیسے ہوتا ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کو کہنے ہی باتا ہوں سبدوں میں گھوٹنا موڑ کرنا اس پر بیٹھ جانے اس سے کیا ہوگا آپ کا ڈائیشن ミاشن پھاشٹ ہوگا گیس نہیں بنے گا بھوڑن کے پسچات یدی اپ لگوشنگ کا جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ میں گیس نہیں بنے گا بھوڑن کے پہلے یدی لگوشنگ کا جاتے ہے تو پیٹھ میں گیس نہیں بنے گا اور بھوڑن کے آدھا گھنٹے پہلے پانی پیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن بھوزن کے ترند پہلے پانی پیتے ہیں جیٹ رگ نہیں بچ جاتی اور بھوزن کے بعد ترند پانی پیتے ہیں وہ پانی جا کر کے بھوزن میں تھنڈا تھنڈا مل کر کے پاچن کریا کو کم کر دیتا ہے اس لئے ترند بھی مت پیجئے بھوزن گلے میں فس گیا تو تھوڑا پی لیجئے گھونٹ بھنی کتنے لوگوں کے گلے میں فس بھی جاتا رک جاتا تو اس کو ڈھکیل کر اندر لے جانے کے لئے تھوڑا پی لیجئے کیا کروگے فسا پڑا ہے اور پرشن رہنے کا سبحاؤ بنایے پرشن رہنے کا اور جتنا تم پرشن رہوگے بودھی کا اسمرت بڑھے گا جتنا چنتیت رہوگے ٹینسن میں رہوگے بودھی کی میموری کم ہو جائے گی کم کھاؤگے بودھی کی اسمرتی بڑھے گی ادھک کھاؤگے میموری کمجور ہوتی چلی جائے گی ہر گھنٹے میں دو چار بار سانس کو کھچ لوگے اوپر ایسے اس سے آپ کی میموری سٹرانگ ہو سیر بھاری نہیں ہوگا تھکان نہیں لگے گی آپ کی پردھان منتری جو برتمان میں ہیں وہ ہر آدھا گھنٹے میں سانس کو کھچتے ہیں بھر لینا چاہیے پھر ہی کی ہوا ہجار لوگوں کی دوا پر کتنے لوگ تو کبھی جور سے سانس کھینستے ہی نہیں بلکل ٹن پن ٹن پن کرتے لیتے ہیں تھوڑے جور سے بھی کھچو اور جور سے ہسا بھی کرو ہسنا اشمرن سکتی کو بڑھاتا ہے اور ہسنا ٹینشن کو کم کرتا ہے ہسنا بی پی کو کنٹرول کرتا ہے ہسنا ہارڈ اٹیک کو کنٹرول کرتا ہے ہسنا شگر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہسنا گہری نیند کو دیتا ہے اور ہسنا بہت کچھ کرتا ہے کاؤنٹنگ کرانے میں ٹائم برباد ہوگا ہس کر دیکھ لینا کتنا پائدہ ہوتا ہے ادھر کاؤنٹنگ کرانے میں جیلورت نہیں ہے بھگوان کرشن ہستے تھے ٹھاکہ مارتے تھے راجشت جب ان کو مارنے آتے تھے راجشتوں کو دیکھ کر بھگوان کرشن ہستے تھے اور ہس کر کے کسی کو لات مار کر ختم کر دیتے تھے کسی کو اٹھا کر پٹک دیتے تھے اور کسی پر چکر سدرسن بھی چلا دیتے تھے راجشت کون ہے تمہاری جندگی میں تمہاری سمسائیں تمہارے سنگھرس یہی تو راجشت ہیں ہس کر کے ان کا سمادھان کرو گے تو پھٹا پھٹ سمادھان ہو جائے گا اگر آگ ٹینسن میں آگے تو یہ سمس چاہوں کہ راجشتوں پر حابی ہو جائیں گے سنگھرس تو سب کے جیون میں ہوتا ہے بھگوان کے جیون میں بھی سنگھرس تھا لیکن ہستے ہستے کرشن نے سنگھرس کو بھی رام دیا اور مسکرا کر کے بھگوان سری رام نے سنگھرس کا مقابلہ کیا آپ بھی ہس اور مسکرا کر جندگی کے سنگھرس کو سماپن کچھے تھوڑی دیر مون رہنا بھی شکھو مون کا بڑا مہت ہے ادھک بولا نہ کرو اپنے آپ کو سمجھا دیا کرو کہ بہت بول رہا ہوں اب کم بولوں گا جب تم مون ہوگے نا تمہارے گھر کے لوگ تم کو بولوائیں گے کہیں گے پس تو بولو پاپا آج کچھ بول نہیں رہے ہو تمہاری وائف کہے گی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں بولو تو تم کہو آج میں شروتا ہوں تم بولو ہم سنتے ہیں لیکن جب مون کھولو تو مشکرہ کر کھولو گصہ میں مت بیٹھو کتنے لوگ مون ہوتے ہیں تو لگتا گصہ میں بیٹھے گصہ نہیں مون رہو لیکن خوشو کر مون رہو کیونکہ چہرے پر گصہ اگر جھلکے گی تو گھر کے لوگ چنتت ہو جائیں گے کچھ ناراج ہے کیا اور کسی کو چنتہ میں ڈالنا بھی ایک پاپ ہی ہوتا ہے کسی کو چنتہ میں مت ڈالیے گی موسیقا